وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو امام صادق علیہ السلام اس شخص کو قلمہ اسلام جو مسلمانوں کا قلمہ ہے وہ اس کی تلقین کرتے ہیں اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے تشیع یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک قلمہ اسلام ہے ایک قلمہ ایمان ہے کہ کچھ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو مسلمان ہوں گے لیکن اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو شہدت سالسہ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ وَسِعُ رَسُولُ اللَّهِ کی گوائی دینی پڑھے گی لیکن یہ جو حدیث ہے اس میں وہ شخص آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اوک فی الہ حدود الایمان کہ مجھے ایمان کی حدود بتائیں تو گویا اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّد الرسول اللہ یہی مومن بنا دیتا ہے اس کے بعد کسی اور گوائی کی قلمہ میں کوئی ضرورت نہیں باقی محبت ایمان ہے وہ ہم اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں اور پھر اسی طرح باب دعائم الاسلام اس کی حدیث نمبر گیارہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں روایت نمبر گیارہ تو کہتے ہیں ابو بصیر کہتے ہیں سمئتہو يسأل ابا عبداللہ علیہ السلام میں نے ایک شخص کو امام جعفر سے یہ سوال کرتے سنا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں اخبرنی ان الدین اللہ افترض اللہ عز وجل علی العباد کہ مجھے اس دین کے بارے میں بتائیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے تو امام نے فرمایا فقال شہادہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے سوا کوئی لائک عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے اسی کلمہ کی تلقین کی تو یہ اصول کافی جو مترجم ہے آپ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہی روایت جو ہے آپ کو باب الایمان والکفر کتاب کا نام ہے اور اس کے اندر جو باب ہے اصول کافی ہے یہ کتاب جو شیعوں کے ہاں اصول اربعہ کی سب سے محتبر ترین کتاب ہے اور اب اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو شیعہ مذہب کی ایک بہت جلیل القدر کتاب اس کی طرح ہم رجوع کرتے ہیں اور وہ ہے اصول اربعہ میں ہی ایک شامل کتاب من اللہ یحضر الفقی اس میں جو باب ہے اور وہ اس باب کا نام ہے باب باب غسل میت باب غسل المیت میت کو غسل دینے کا باب اس میں حدیث نمبر 344 میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے مرنے والوں کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رو اور ہم لوگ اپنے مرنے والوں کو موت کے وقت محمد الرسول اللہ کی بھی تلقین کرتے تھے گویا انہوں نے بھی بتا دیا کہ قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور اسی باب غسل المیت میں آپ حدیث نمبر چار سو پچاس میں دیکھیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا جب بھی کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ابلیس اپنے شیعتین میں سے کسی کو وہاں مقرر کر دیتا ہے گویا جب تم وہاں موجود ہو تو اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرتے رہو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے اور اسی طرح اسی باب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی کتاب میں ملہ یحضر الفقی جو شیخ صدوق کی کتاب اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث نمبر تین سو انہتر فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضرت علی کا دوست دار جو ہے وہ حضرت علی کی تین مقامات پر زیارت کرے گا اور خوش ہوگا اور اسی میں ہی آگے جا کر ہے کہ وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں ملک الموت ان سے شیطان کو خود رفع کرتا ہے اور اس عظیم وقت میں وہ انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تلقین کرتا ہے گویا مرتے وقت بھی جو شیعہ کی جو بہت امہات کتب ہیں وہاں پر بھی کلمہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ہے اسی طرح اسی کتاب میں اسی کتاب جو شیخ صدوق کی ملہ یحضر الفقی ہے اسی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو شیخ صدوق نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر اکیاسی پر لکھا ہے لئنہ اصلل ایمان انما ہوا شہادتان کہ ایمان کی حقیقت صرف اور صرف دو چیزوں کی شہادت دینا ہے اور آگے چل کے لکھتے ہیں فَإِذَا أَقَرَّ الْأَبْدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَأَقَرَّ لِلْرَسُولِ بِالْرِسَالَةِ فَقَدْ أَقَرَّ بِجُمْلَةٍ جُمْلَةٍ بِالْإِيمَانِ بِجُمْلَةِ الْإِيمَانِ کہتے ہیں جب بیک بندینے